آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ کی کی پی کے میں کیا کھایا جاتا ہے کیا پینا جاتا ہے وہاں کے لوگ خوبصورت نظر آنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے کلچر کو ریپریزن کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے لاؤ میریج کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے خیبر سائٹ میں کی پی کے سائٹ میں ایرین میریج کرتے ہیں آئے دیکھیں اپنے کلچر کو جانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد زہیر عباسی اور آج ہم موجود ہیں لوک ورسہ اسلام آباد میں آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ کی آج ہم بتائیں گے کہ کی پی کے میں کیا کھایا جاتا ہے کیا پینا جاتا ہے کیسا رہن سینہ ہے وہاں کے لوگوں کا وہاں کا ایڈنگ سٹائل کیا ہے وہاں کا لیونگ سٹائل کیا ہے اس جگہ پر جو خاص طور پر پرموٹ کیا جاتا ہے کلچر دکھایا جاتا ہے وہ دیکھا جایا جاتا ہے کلاش کا اور خیبر پختون خواہ کا آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اتنی خوبصورت سی سمائل پھر سار کے اوپر آپ نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور اتنا زبردست قسم کا ڈریس پورا وجود آپ کا ڈامپا ہوا ہے بندہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا مبارک ہے آپ کے ٹریڈیشن کو مبارک ہے آپ کے کلچر کو اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں بھی تھوڑی سی اوپن مائنڈڈ ہوں میں نے بھی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں کہ میرا وجود نظر آ رہا ہو نہیں دیکھو ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے ٹریڈیشنل ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ میں نظر آ رہی ہوں خیبر پختون خواہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی جو ہے نا دبنگ سٹائل ہے جس طرح پڑھانی فلموں کے اندر بدر منیر کو نہیں دیکھا کرتے تھے وہ بلکل ایسی پگڑی پہن کے واسکٹ بینا ہوتا تھا نیچے پاؤں میں پشاوری چپل اور بلکل دشمن کو یوں کر کے روک رہے ہوتے تھے نا تو کیسا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہم بختل کلچر ہے یہ ہمارا کیپی پاویلین میں ہماری روایتی کھانے آپ کو ملیں گے بنو کی بلاو ملے گا آپ چبلی کباب ملے گی کائوہ ملے گا کائوہ آپ کو کئی کسی پاویلین میں نہیں ملے گا کیپی کے پاویلین میں ملے گا آپ کو یہاں پہ مردان کے پیڑے ہیں وہ ملے گے برکی ہیں ان پہ بہت آٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایٹیزن لیکر آٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے باب مانگے بیٹھا ہوئے ہیں وہ جو ہے تبلے باز جو ہے وہ بیٹھے ہمارا ہوجرا ہے یہاں پہ کے پی پاویلین آ کے لوگوں کو آکھ ویزٹ کرنا چاہیے اور کے پی کلچر انٹرزم کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے یہ لوگ ورسہ کا پروگرام شروع کیا اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ اوارال دیکھا جاتا ہے نا پوری دنیا کے اندر سپیشلی لڑکیاں اپنے پسند کا شوہر تلاش کرتے ہیں اور شوہر بھی جو ہوتا ہے نا یعنی کہ لڑکا وہ بھی اپنے من پسند کی لڑکی تلاش کرتا آپ کے پختونوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں دیکھو وہ تو ڈیپنڈ کرتا ہے لاؤ میریج کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نہیں ہم آپ کا ٹریڈیشن جاننا چاہتے ہیں ہمارے جو اکثر ہیں وہ ہم ارین میریج کرتے ہیں ہمارے خیبر سائٹ میں سارے ہمارے کے پی کے سائٹ میں ارین میریج کرتے ہیں کیونکہ دیکھو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لاؤ میریج کرنے کے بعد پھر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ارین میریج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایشو نہیں ہوتا ہے پھر آپ جا کے آہستہ آہستہ پھر ہوتا 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 ہے سب کچھ آہستہ آہستہ لاؤ میریج ہو ہی جانتے ہیں ہاں بالکل آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے کیپی کے کلچر میں آپ کو بہت کچھ ملے گا آپ جو اس کو اٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اسلام میں سب کچھ جائز ہے اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو اٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں زبردہ اچھا عموماً کیپی کے میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو بہت زیادہ نہیں بلکہ ہاتھ سے زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے خواتین کو کہیں پہ بیٹی ہوئے ہو ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا ان کو جو ہے نا سیف جگہ دی جاتی ہے فار ایکزمبر کسی ہوترل میں آپ جاتے ہو تو وہاں پر اگر آپ بیٹی ہوئے ہو کوئی خاتون آگئی ہے تو ایک دم بندہ چیر چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزت ہمارے بڑوں نے ہمیں عزت بتائی ہے کہ عزت ایسے کرتے ہیں ایسے سکھائی جاتی ہے کیار یہ دیکھو رسپیکٹ کرو اس کی رسپیکٹ کرو یہ ہماری پختون کلچر کا یہ ایک حصہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں پاکستان کی عوام کو میں پاکستان کی عوام کو یہ میسے دینا چاہ رہی ہوں کہ ابھی پاکستان کے جتنے بھی آرٹس ہیں آرٹیزن ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ہے اور آپ لوگ آئے دیکھیں اپنے کلچر کو جانے پہچانے ہر جگہ کے اپنے ٹرڈیشنل جو ہے فوٹ انجوائی کرے اور اس کے علاوہ ڈرائی فوٹ یہاں پہ ہے ہینڈ میڈ چیزیں یہاں پہ ملتے ہیں میں سب کو یہی میسے دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ آئے آپ لوگوں کے پاس ابھی ٹائم ہے فور ڈیسمبر تک ہے اور آپ لوگ ضرور ویزٹ لگائیں اپنے فیملی کے ساتھ اور ہمارا کلچر دے گی اور ہمارا کلچر دے گی بہت شکریہ